بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ روز آخرت خدا وند کریم اپنے خاص بندوں کو یہ اجازت دے گا کہ وہ خدا کی جیناب میں گناہگار مومنین کی سفارش کر سکیں تاکہ خدا ان کے گناہ معاف کر دے اور وہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں شفاہ سے مطالق مختلف قسم کی قرآنی آیاتیں ملتی ہیں پہلی قسم کی قرآنی آیات کے مطابق کوئی شفاہت نہیں ہوگی جیسے کہ سورہ بغرہ کی آیت نمبر دو سے چون میں ارشاد باری طالع ہے اے ایمان والوں جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرج کرو قبل اس کے وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش اور کفار ہی اصل میں ظالمین ہیں دوسرے قسم کی قرآنی آیات کے مطابق خاص طبقے کے لیے کوئی شفاہت نہیں ہوگی جیسے کہ سورہ غافر کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد خدا بند متعال ہے اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا کہ جس کی بات سن لی جائے تیسے قسم کی قرآنی آیات کے مطابق شفاہت کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر چوالیس میں ارشاد ہے کہہ دیجئے کہ شفاہت کا تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے اسی کے پاس زمین و آسمان کا سارا اختیار ہے اور اس کے بعد تم بھی اسی کی بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے چوتھی قسم کی قرآنی آیات کے مطابق شفاہت ہوگی مگر خدا کی اجازت سے جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر اٹھائیس میں ارشاد باری طالع ہے اور وہ کسی کی شفاہت بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے برابر لرستے رہتے ہیں ان آیات میں ہمیں جو بات سمجھاتی ہے وہ یہ کہ شفاہت صرف خدا کے اختیار میں ہے اور اسی تک محدود ہے خدا کے علاوہ دوسرے لوگ بھی شفاہت کر سکتے ہیں اگر خدا کی اجازت ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ انہوں نے مٹی سے پرندہ بنایا اور پھر وہ زندہ ہو گیا مگر صرف خدا کی اجازت سے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاہت کس کے لیے ہوگی شفاہ صرف ان بچے ہوئے مومنین کے لیے ہوگی کہ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی ہو لیکن یہ کوشش انہیں جنت میں لے جانے کیلئے نہ کافی ہو بغیر خدا کی طرف سے مخصوص معافی اور رحم کے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سچے مومن سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ بیچین اور افسردہ ہو جاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پچتاوہ توبہ کے لیے کافی ہے جو شخص نیکی کر کے خوش ہوتا ہے اور گناہ کے سرزد ہو جانے سے پشمہ ہوتا ہے وہ مومن ہے اور جو اپنے گناہ پر پشمہ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے اور شفاعت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی شفاعت کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک وطالعہ نے اس کا وعدہ کیا ہے لیکن شفاعت کے وعدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپنی مذہبی ذمہ داریوں سے غافل رہے اور شفاعت کی امید رکھے کچھ گناہگاروں کی شفاعت ہوگی تو بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شفاعت صرف قیامت کے لیے ہے یعنی قیامت کے دن جیسا کہ روایات میں ہے کہ برزق شفاعت کی جگہ نہیں ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں برزق کے حوالے سے خوف آتا ہے اس شخص کے نسبت جو گناہ کرتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کون کرے گا آپ کی نیکیاں جیسے نماز و روزہ وغیرہ وغیرہ آپ کے لیے شفاعت کریں گی قرآن ان کی سفارش کرے گا جو اس کی تلاوت کرتے تھے اور ان کے مطابق عمل کرتے تھے علماء کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے کچھ اسٹوڈنٹس اور پیروکاروں کی سفارش کر سکیں متقی و پریزگار والدین اور اولاد بھی ایک دوسری کی شفاعت کر سکیں گے تمام انبیاء و پیغمبر بھی اپنے مخلص پیروکاروں کی شفاعت کریں گے شہدہ اور انبیاء کے سچے ساتھیوں کو بھی شفاعت کی اجازت ہوگی لیکن بلا شبہ شفاعت کرنے کا سب سے زیادہ اختیار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہوگا قیامت کے دن ہر کو یہ خواہش کرے گا کہ شفاعت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو میری دیں گا شکریہ